جا رہا تھا بھائی اس والے روڈ سے انڈ تبھی میری نظر گئی اس والے پارکو ریم پہ ادھر دیکھ رہو تم لوگ کوئی پارکو ریم پ لگا ہوا ہے اس بیلڈنگ سے لے کر اس بیلڈنگ تک اب یہ پارکو ریم پ کیوں ہے کیا ہے پرائز منی کیا ہے یہ میرے کو نہیں پتا بات ابھی میں جا رہا تھا ادھر سے تو میری نظر گئی انڈ تم لوگ کو تو پتہ یہ بھائی مجھے جہاں بھی پارکو ریم پیا پارکو چیلنگ یا وہاں میں رک جاتا ہوں وہ گیا ہے کوئی بائک بائی گے کیا ریڈ کا لگی بھائی ہے کیا پرائز منی لگ رہے ایک سیکنٹ میں اپنے سنائپر سے دیکھو ذرا یہ رہی میری سنائپر اینڈ ذرا زوم کرتا ہے اس کا زوم میرے موبائل سے بھی تگڑا ییس وہ ہونا ہو ایک بائی ہے ییس گیس میں اس بائی کو یہاں سے گرا سکتا ہوں کیا نہیں بھائی یہاں سے نہیں گرا سکتا لگتا ہے یہ پارکو چیلنج کمپلیٹ کر کے مجھے اس بائک تک پہنچنا ہوگا بڑیا بائک لگ رہی ہے کوئی سوپر بائک لگ رہی ہے مجھے وہ ریڈ کلر میں ییس تو پھر چلتے ہیں یا دیر کس بات کی جا کر اس بائی کو ان لاغ کرتے ہیں اس کو اپنا بناتے ہیں ایٹس کو سب سے پہلے اس بیلڈنگ پہ جانا پڑے گا کیونکہ یہاں سے سٹارٹنگ لائن ہے آئی گیس تب ہی تو وہ فائنل سپرائز ہوگا ہاں 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 اس والی بیلڈنگ کے ٹاپ پہ چلتے ہیں میں ڈائریکٹ اس بیلڈنگ کے ٹاپ پہ نہیں جا سکتا جہاں پر بائک ہے ایک بار ایسا کرنے کی کوشش تو کریں اس کو لیٹس کو لیٹس کو لیکن پتہ چلا ہے یار بائک ہی نہیں ملی مجھے ڈائریکٹلی ٹاپ پہ پہ پہنچ کے ایلو بائی صاحب یہ جو چیلنج چل رہا ہے ابھی ایک سکنڈ ادھر تو سبکوش ڈائریکٹلی ٹاپ پہ نہیں جا سکتا ہے جہاں پر بائی کے لگتا ہے وہ پارگو چیلنج کمپلیٹ کر کے مجھے جانا پڑے گا سب سے پہلے اس والی بیلڈنگ کے ٹاپ پہ چلتے ہیں جہاں سے پارگو چیلنج شروع ہو رہا ہے لیٹس کو بائی کے در مست سائیڈ میں پارکنگ میں لگاتا ہوں آگے کی طرف چلتا ہوں چلنے اس بیلڈنگ کے ٹاپ پہ اس بیلڈنگ کے لفٹ کا یوز کر کے لیٹس کو آگیا بھائی آگیا اینڈ ڈائریکٹلی بھائی یہ تو سٹارٹنگ لائن پہ پہنچ گیا یہاں سے شروع ہے وہاں پر فائنل پر پڑا ہوئے پیپر کی کیا ضرورتہ سیدھا سیدھا پتہ تو چل رہا ہے پھر بھی چلو پیپر اٹھا کے ریڈ کری لیتے ہیں تو پیپر کے اندر تم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلیر لی لکھا ہوا ہے کمپلیٹ دس پارکو چیلنج سوپر بھائی ٹھیک ہے کمپلیٹ کر دیں گے فلال بائیک سے کرنا ہے اس پارکو چیلنج کو یا پیدل ہی آئی ایس کسی سے بھی کر سکتے کیونکہ سپیسیفک لکھا تو ہے نہیں کہ بھائی بائیک سے ہی کمپلیٹ کرنا ہے یہ پیدل ہی کمپلیٹ کرنا ہے ایک کام کرتا ہوں میں پہلے بائیک سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لوگ جو اپنی بائیک ہے نیچے اسے لے کر آتا ہوں ہم لوگ اس سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید بائیک سے آسانی سے ہو جائے بھائی کہا میں نے بائیک رکھی وہ رہی میری بائیک لیٹس کو آگیا میری بائیک اوہو کیسے فدہ کر رہا ہوں میں چلو 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 لیٹس کو لیٹس کو بائیک لے کر چلتا ہے لیفٹ کے تھوٹ ٹوپ پہ آ چکے ہیں بائیک کو چڑھاتے ہیں ادھر اوکے کام آن اینڈ اس پتلے سے ڈنڈے کے اوپر چڑھاتے ہیں آرام سے آرام سے او نو گر گیا میں تو بھائی یہ تو چڑھانے ہی مشکل ہو رہا ہے جیسے تیسے بائیکوں میں اس کو پر لے کے تو آ گیا بھائی مجھے لگ رہا بائیک سے یہ پارکو چیلنج ہو پائے گا سٹل وی گن ٹرائے ڈیفینیٹلی چلو یہ ٹرانسفر ہو گئے اس والے پتلے والے کھمبے پر اینڈ آئیس بائیک سے بھی ہو جائے گا تھوڑی محنت لگے گی بھٹ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی اوکے 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 کام آن کام آن بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے ڈنڈے والے تو چیلنج میں آرام سے کر رہا ہوں بھائی کوئی دکت نہیں آرہی ہے یہاں پہ تو آرام سے سنبھال کے کوئی جلدبازی نہیں کرنی ہے ہم لوگ آرام سے کر سکتے ہیں سوپر بائیک میں آ رہا ہوں میری سوپر بائیک اور یہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے میں سیڑھیوں کے اوپر آگے یہاں سے ادھر کی سیڑھیوں کے اوپر آگے او لے بھائی یہاں سے ادھر کی سیڑھیوں کے اوپر کیسے جاؤں گا ہے آئی کن ڈیفینیٹلی ڈو دس لیٹس میدلے میں ڈو دس چلو چلو نہیں بھائی مشکل ہے بھائی یہ سیڑھی تو بالکل آف ہے سامنے اچھا کھا سا راستہ تھی یہ سیڑھی ادھر مڑتی ہے او نو بائیک اوپر ہی رہا گئی میں نیچے گر گیا ایس گھائی بائیک سے تھوڑا سا مشکل ہوگا ایک بار اور ٹرائے کرتے ہیں نہیں ہوگا تو پیدلی پارکور کریں گے مجھے لگ رہا بھائی یہ پارٹ ہو پائے گا بائیک سے next to impossible oh come on تھوڑا سا تھوڑا سا oh no بھائی نہیں ہو پائے گا میری بائیک بھی گئی i guess پیدلی ٹرائے کرنا چاہی اب تو یہ چھوڑو پیدلی ٹرائے کرتے ہیں اوہ نو کدھر جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں یار تو آ چکا ہوں میں starting line پہ without my bike پتہ نہیں کہا گئی وہ بائیک چلو پیدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیدل تو آرام سے ہو جائے گا بھائی دوڑتے رہنا ہے دوڑتے رہنا ہے بس دوڑتے رہنا ہے بندہ دوڑتے دوڑتے سیڑھیو تک پہنچنا ہے چلو یہاں گیا سیڑھیو تک یہاں سے transfer کرنا ہے خود کو ادھر اندر یہاں سے دیکھو یہ کتنا آسان ہے پیدل ورنہ بائیک سے یہ ہوئی نہیں پا رہا تھا ایک بار کو بائیک جب اچھلی تھی تو لگاتا ہو جائے گا پٹ نہیں ہو پایا صحیح ہے یار پیدل ہی آگیا ورنہ یہ بائیک صاحب یہ فوٹبول پہ کیسے چڑھتا میں پیدل تو دیکھو آرام سے دوڑ سکتا ہوں ان پہ سیمپل اینڈ ایزی ٹاسک چلو بھائی او بھائی ہم لوگ تو بہت بہت کلوز بھی پہنچ چکے ہیں چلو پھر دیر کس بات کی ہے اس کے اوپر جم ارے تو بہت ایزی ہے ارے تو بہت زیادہ ایزی ہے بھائی یہ تو بہت بہت زیادہ اب ایک سیکنڈ میں بیچ میں سے نکل کیسے گیا ارے یار وہ کنیکٹیڈ نہیں تھا وہ لگ رہا تھا کنیکٹیڈ ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں فرسے 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 ٹرائے پرابلم کے اینڈ ٹرانسفر او نو کدھر کود گیا یہاں پر آنے کے بعد ادھر یہاں سے اب فوٹبالز آئیں گے بھائی چلو 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 چلدی مجھ جلدی سے وہ سوپر بائک چاہیے بھائی پتہ نہیں سوپر بائک ہے سوپر بائک کا سوٹ ہے کیا ہی پتہ اوکے اوکے آگے او نو آرام سے آرام سے جلد باز ہی نہیں ہاں یہاں پر پچھلی بار گڑ بڑ ہوئی تھی یہ جم تو دیکھو بھائی میں میں صحیح لگا لی تھی بلکل پرفیکٹ آرام سے یہ آگے والے میں مجھے لگا کہ یہ جو ایسے فلیٹ والا پارٹی کنیکٹڈ آگے بہت یہ کنیکٹڈ ہے نہیں تو مجھے چھوٹی سی جمپ پھر سے ایک بڑی جمپ اس طریقے سے کرنا تھا اور مجھے لگا وہ کنیکٹڈ ہے اس لئے گڑ بڑ ہو گئی بننا تو میں گڑ بڑ نہیں کرتا ہی چھوٹی موٹی جمپ میں اور اسے کے ساتھ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس بائک کے پاس جو کی ہے ایک سوپر بائک پتہ نہیں سوپر بائک ہے یا سوپر بائک کا سوٹ ہے ہاں پہنچ گئے پارگو چیلنج کر دیا ہے کمپلیٹ اب ذرا اس بائک پہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بائک ہے یا پھر سوٹ اوکے یہ تو سوٹ نکلا بھائی بائک کا ارے وہاں میں سوچ رہا بائک ہے کوئی سوپر بائک مجھے ڈیریکٹلی مل جائے گی بٹی ہے تو سوپر بائک کا سوٹ ہے ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں بڑیا ہے بلکہ اور بھی بڑی اب آتے ہیں تو لو سینٹ آس کے لوگ دیکھیں گے بینہ رائیڈر کے چلتی ہوئی بائک اوکے تو یہ اپنے بائک کے سوٹ کو میں نے جمپ کروا دیا ہے نیچے کی طرف گر گیا میں کوئی بات نہیں سیدھے ہوتے ہیں سب سے پہلے تم لوگ بائک کا سپیڈو میٹر دیکھو بھائی یہ ہے اس کا سپیڈو میٹر ڈیجیٹل والا نہیں ہے بھائی اوکے آرام سے چلاتے ہیں فرسٹ پرسنٹ ویو آئی ہے ہاں کیسا جی وہ گریب دیکھ رہا ہے بائک بن کے خود اینڈ یہ بینہ رائیڈر کے چلتی ہوئی بائک لاس اینٹ آس والو کیا لوگ رہی ہے بھائی یہ کیا فاسٹ ہے تو ہے بھی تو یہ سوپر بائک کوئی سستی سی لوکل سی بائک تھوڑنا ہے سوپر بائک چلا رہا رہا ہے سیدھے ایک سیکنڈ ہائیوے پر اس کی ڈیسٹنگ ہوگی جو رہا چلتے ہیں گائز آگئے ہیں ہائیوے پر این اب بھگاتے ہیں ایسے اوکے ویلی ویلی اسٹاپی اسٹاپی دیکھو بھائی تم لوگ میرا کیا ایک اسٹاپی ہے انزرہ ویلی 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 دیکھو این اب یار اسٹاپی کو لگا رہا رہا ہوں میں بار بار ان یہ ویلی تم لوگ دیکھ سکتے ہو بائی صاف کے اپک ویلی کر رہا ہوں میں لے ٹھو گیا بائک بن کے بھی چین نہیں ہے میں ٹھوک ہی رہا ہوں ادھر ادھر یہ رہا میرا اپک والے ویلی سٹاپی دیکھ سکتے ہو بڑی طریقے سے ویلی کرنا تھوڑا سے مشکل ہوتا ہے بھر میں کر پا رہا ہوں کافی آرام سے بائک بہت بہت زبردست ہے بھائی یہ سوپر بائک لٹرلی میں بہت زبردست ہے اوہو یہ میرا اسٹاپی بہت بڑیا مزا رہا ہے سوپر بائک بن کے ازر ٹرافک میں سے کٹس مارنے میں بہت زیادہ مزا رہا ہے بھائی تین سو کی رفتار میں بھگا رہا رہا ہوں میں اتنے تکڑے ٹرافک میں سوڑھے تین سو کی میکسپ سپیڈ اب اس بار اس بائک کو بھگاتے ہیں اس بار صرف سپیڈ پر دھیان دیں گے نو اسٹاپی نو وی آنلی سپیڈ جس ٹکلی چیک دیس سپیڈ تم لوگ سپیڈ پر نظر رکھو بھائی 357 او نو 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 او کنٹرول ہو جاتا ہوں میں خودی بائک بننے کے باوجود ہاں اب ہی دیکھو بھائی سپیڈ پر نظر رکھو تم لو 350 370 380 400 پہنچ پائے گی بھائی اپنی آرام سے پہنچ تو جانی چاہیے 391 392 397 397 397 تک میکسیمم گئی ہے اس کی سپیڈ چونکہ کافی بڑیا ہے راستہ ختم ہو گیا بنا 400 بھی ٹچ کری جاتی ایک بار اور ٹرائی کرے گیا چلو ایک بار او ٹرائی کرتے ہیں 397 تک گئی تھی نو let me try one second let's go اس والے روڈ پہ جانا پڑے گا چلو آگے بھگاؤ بھائی بھگاؤ چلو 200 300 400 جا پائے گی 397 لاس ٹائم کی میکسیم سپیڈ تھی اس کی 373 388 اوکے 395 400 فور انڈ این ون گئی تھی بھائی فور انڈ این ٹو کیا بات ہے فور انڈ این ٹو کیا بات ہے بھائی یہ بائی گئی تھی فور انڈ این ٹو بہت ہی زیادہ زبردست مزہ ہی آ گیا بھائی اس کی بینکسیم سپیڈ دیکھ کے مزہ ہی آ گیا ہیلو کیا بات ہے فلال دپل ہو گئی ہے بائی کے سوٹ کیسا لگا کیسی لگی یہ بائی کمنٹ میں جا کر بتانا ضرور ایڈ نیچے اترتے ہیں کمنٹ میں جا کر بتانا ضرور باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ پای